How to build a successful brand اگر آپ اپنے پروڈکٹ یا سروس کو ایک کامیاب برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو میک شور کرنا ہوگا کہ اس میں یہ چار کالٹیز موجود ہوں تب ہی وہ ایک کامیاب برینڈ بن سکتا ہے اور وہ چار کالٹیز کیا ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں السلام علیکم میں ہوں آپ کا وی اے اور آج کی ویڈیو ای کامرس میں جو کام کر رہے ہیں اسپیشلی دراز ڈوٹ پی کے ایمازون ان کے لیے بہت انفرمیٹیف ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو اگر ہم ایک سکسیسفل برینڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں مینز ہم اپنے ایک برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کالٹیز ہونی چاہیے کیونکہ مارکٹ میں برینڈز تو آپ کو ہزاروں ملیں گے لیکن کامیاب برینڈز چندھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں یہ جن کو آپ پریفرنس دیتے ہیں دوسرے برینڈز میں تو ان برینڈز میں ایسی کیا کالٹی ہوتی ہیں جس کی ویڈیو سے آپ ان کو چوز کرتے ہیں اور باقیوں کو سائیڈ میں کرتے تھے تو وہی کالٹیز ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں نمبر ون ایک کامیاب برینڈ یا پروڈک وہی ہوتا ہے جو آپ کی پروڈک کو سالف کرے جتنی جلدی آپ کی پروڈک کو سالف ہوتی ہے اتنی ہی جلدی وہ برینڈ پاپولر ہوتا ہے ایکزیمپل دے کے بتاؤں لڑکیوں کو اپنے فیشل ہیر رموور اور آئی برو کے لیے بار بار پولر جانا پڑتا تھا یہ ایک پروڈک تھی جس کو کچھ لوگوں نے ایڈنٹیفائی کیا اور مارکٹ میں پھر یہ پروڈکس آگئے اور یہ پروڈک ڈیفرنٹ برینڈ نیم سے ریسٹرٹ ہو کے آئے اور اتنی جلدی پاپولر ہوئے کہ ان کی کوپیز بھی آنے لگ گئیں سیم برینڈ نیم سے یہ کیوں اتنی جلدی پاپولر ہوئے کیونکہ انہوں نے پروڈک کو سالف کیا سیمیلرلی ایک اور ایکزیمپل دوں کبرڈ میں سپیس کم ہونے کی وجہ سے کپڑے ہینگ نہیں ہو پاتے تھے یہ ایک پروڈک تھی جس کو کچھ لوگوں نے ایڈنٹی فائی کیا اور یہ پروڈک مارکٹ میں آگئے یہ پروڈک بھی بہت تیزی سے پاپولر ہوا اور ڈیلی ہزاروں آرڈر تھائیں لگ گئے اب کچھ لوگوں نے اس میں اپنا برینڈ ریسٹرٹ کیا اور اس کو دھڑا دھڑ سیل کرنے لگے کیوں کیونکہ اس نے پروڈک کا سیلویشن دیا تو اس طرح کی ہزاروں ایکزیمپل آپ کو مل جائیں گی کہ جن پروڈک نے کسی بھی پروڈک کو سالف کیا ہے وہ پروڈک بہت تیزی سے پاپولر ہوا اور آگے جاگے کامیاب برینڈ بنائیں نمبر دو بی یونک آپ کا جو بھی برینڈ ہو اور اس کے اندر جو بھی پروڈکٹ ہو وہ یونک ہونے چاہیے دوسرے برینڈ اور پروڈکٹ سے چاہے وہ سیم کٹیگری میں کیوں نہ آتے ہوں ایکزیمپل دے کے بتاؤں تو اگر ہم شوس کی بات کریں تو باٹا، ہش پپیز، لیوائز یہ سارے ڈیفرنڈ الگ الگ تنا کے برینڈ ہیں لیکن سیم کٹیگری میں کام کر رہے ہیں بٹ کیونکہ ان سب میں کچھ نہ کچھ یونک ہے جس کی وجہ سے کچھ کسٹومرز بارٹا کو پریفر کرتے ہیں کچھ لیوائز کو کچھ ہش پپیز کو تو سب کے کچھ نہ کچھ یونک دیزائن ہوتے ہیں یونک کالیٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو پیچانا جاتا ہے نمبر تھری کالیٹی کسی بھی برینڈ کا نام آئے ایک چیزے جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر برینڈ سے اور وہ ہے کالیٹی اگر آپ کے برینڈ میں کالیٹی نہیں ہے تو آپ کتنی بھی اس کی مارکیٹنگ کرنے وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا کچھ ٹائم کے لیے اس کی سیلز ضرور انکریز ہو سکتی ہے اگر آپ مارکیٹنگ بہت اچھی کریں لیکن وہ کبھی بھی لانگ ٹرم میں سکسیسفل برینڈ نہیں بن سکتا and last catchphrases means آپ کے برینڈ کی کوئی نہ کوئی ایسی tagline ہو کوئی نہ کوئی catchphrase ہو جو لوگوں کو یاد رہ جائے جب بھی اس کا ذکر ہو تو لوگ آپ کے برینڈ کا نام لیں example ڈالنس ریلائیبل ہے یوں فون تم ہی تو ہو ایپل think different virtual assistant 2030 are you ready یا پھر you got problem i have solution یا پھر جیسے آج کل کوکا کولا نے ایک سانگ بنا دیا تو یہ ان کی tagline ہے تو tagline اور catchphrase کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہونے ضروری ہیں تب ہی آپ کے برینڈ کو یاد رکھا جائے گا تو ان شورٹ کسی بھی برینڈ کو build کرنے کے لیے آپ کو یہ make sure کرنا ہے کہ اس برینڈ کا product جو ہے وہ problem solving ہو unique ہو دوسروں سے quality product ہو اور اس کی کچھ نہ کچھ catchphrase یا tagline ہو جو لوگوں کو یاد رہے تو اب کسی بھی برینڈ میں چاروں میں سے جتنے زیادہ points ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کی success کے chance ہوں گے آئی فون کی example دوں تو اس میں چاروں points موجود ہیں سب سے پہلے اس نے لوگوں کی سب سے بڑی problem solve کری data security کی اس کے بعد وہ unique بنا android سے ہٹ کے اس نے اپنا operating system بنایا باقی دوسرے سمارٹ فونوں سے ہٹ کے اس نے الگ اپنا quality product provide کیا جس کو time to time وہ improve کرتا جا رہا ہے اور آخر میں اس کی بھی tagline ہے thing different مطلب کچھ الگ سوچیں تو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو اس کو like کریں اور اگر نہیں پسند آئی پکڑ میرے کو میرے کو جانتا نہیں یہ پکڑ میرے خود اس دالے تو بھی like کر لیں کچھ نہیں جائے گا اور اگر ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe کر کے bell icon دیس